نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں مہندر ویسکرما اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیسکس ناک کان گلے کا آپ کے جیون میں بہت مہتپون رول ہے اور ان کو سوست رکھنا آپ کی جمع داری ہے کیسے رکھیں سوست کیا کیا ہوتی دکتیں اور کیا ہے ان کے سمادھان کب جائیں ڈاکٹر کے پاس سب ہی سوالوں کا جواب لیں گے ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر بکاس گپتہ ایمز کے اینٹی ببھاگ کے ادھیک ہم شروعات یادی کریں گلے سے کیا لگتا ہے سر کہ گلے میں کیا کیا احتیاط برتنے پڑیں گے جس سے گلہ سوست رہے اور گمبیر بیمارییں نہ گھیریں دیکھیں جیسے آج کل باقی بھی شریر کے انگوں کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ ہائیڈریشن جو پانی کی مہترہ ہے ہمارے شریر میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اسی طرح سے ہمارے گلے میں جو بولنے کے دو تار ہوتے ہیں جن کے تھرو ایر آتی ہے اور آواز اتپن ہوتی ہے اس میں ہائیڈریشن کا بہت امپورٹنٹ امپورٹنس ہے جن کا پیشہ آواز کے اپیوک سے جڑا ہوا ہے دکاندار ہیں شاپ کیپرز ان لوگ کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ بیس چیز ہے کہ آپ اپنا ہائیڈریشن کو مینٹین رکھئے جب بھی آپ بات کر رہے ہیں تو ہر ایک دس پندرہ منٹ میں ایک پانی کا سب جرور لیں لگاتا آدھا گھنٹے تک ایک گھنٹے تک اس طرح سے نہ بولیں جو جن پرتنیدی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمیشہ اس لیے دس پندرہ منٹ کے بعد ایک بار پانی کا سب لیتے رہتے ہیں تو دیٹ اس دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اور جو دوسری چیز سب سے زیادہ نقصان پرچاتی ہے گلے کو اس کے علاوہ وہ ہے تباکو آپ کا جو تباکو کے جو پروڈکس ہوتے ہیں چاہے وہ کھانے والی تباکو یا سموک ٹویکو ہے وہ دیٹ آر دی نون فیکٹرز کلے میں سب سے ایسی کیا دوس پروہاوی چیزیں ہیں جن سے پرہیج کرنا چاہیے لوگوں کو جیسا کہ میں نے بتایا تباکو اسپیشلی دا سموک ٹویکو مطلب جو ایسے بیڈی ہے سگریٹ ہے اس کا تو پریوک کرنا ہی نہیں چاہیے اور جو نون سموک ٹویکو ہوتے ہیں آپ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ نون سموک ٹویکو جیسے کی پان میں کھانے والا جردہ یا جو گھٹکا ہوتا ہے تو پاڑی ہوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اس سے ہمارے گلے پر پرواؤن نہیں پڑے گا پر یہ بلکل ہی بھرانتی ہے اور تباکو کسی بھی فارم میں کسی بھی پرکار سے اگر آپ اس کو لے رہے ہیں چاہے وہ آپ کو بھلے ہی منجن کے روپ میں لے رہے ہیں وہ اتنا ہی دوسپروابی ہے تو یہ سے تو دور رہنا ہی ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ وائس کا عیوز بہت چلانا یا ڈی جے یا بہت شور والے ایریا میں اگر آپ ہیں اور آپ اپنے آواز کو بہت تیجی سے یوز کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے گلے کے تاروں پہ بہت فرق پڑتا ہے ناک کان گلہ سر یہ تینوں ایک دوسرے سے کیسے انٹر کنیکٹ ہیں اس لیے اس کا ایک ہی دپارٹمنٹ بنا ناک کان گلہ جو ہے وہ اب آج کی ڈیٹ میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دپارٹمنٹ کو ہم لوگ اینٹی ہیڈن نیک سرجری بولتے ہیں تو نیک سے اوپر جتنا بھی ہے وہ ساری چیزیں آپس میں جوڑی ہوتی ہیں اس لیے کیونکہ جیسے آپ کے فور اگزامپل ناک کے پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں سے ایک ٹیوب ہوتی ہے جو کان کے پردے کے پیچھے جا کے جڑتی ہے تو اس طرح سے ناک اور کان کے بیچ میں ایک ریلیشن ہوتا ہے اسی طرح سے جو سائنسز ہیں یہ ہمارے اوربٹ آنکھوں کے ساتھ بالکل ایڈجسنٹ ایریاز ہیں تو اس لیے ہم لوگ بہت کئی بار آنکھوں کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کو ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں زیادہ بہتر طرح سے ٹریٹ کر پاتے ہیں اینڈوسکوپیکلی نوز کے تروں اسی طرح سے جو ناک کے پیچھے کا حصہ ہے وہ نیچے جا کے گلے اور سانس کے رستے میں کنٹینیو کرتا ہے اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے گلے میں کینسر کے سر بہت زیادہ کیسز آتے ہیں تو یہ ان کا سیدھا سیدھا جڑاؤ تمباکو سے ہے سراب سے ہے سگریٹ سے ہے یا پھر کھان پان سے بھی ہے اگر ہم صرف دیکھیں گلے گلہ ایک نا جنرک ٹرم ہے اگر ہم لوگ انٹی کے بحاظہ میں بولیں تو ہم اس کو الگ الگ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور جو سب سے کومن کینسر اگر گلے کا صرف ہم بات کریں تو وہ گلے کے تاروں یا اس کے آس پاس کے ایریا میں ہونے والا کینسر ہے اس کا جو سب سے اگر ایک سنگل موسٹ افیکٹیب چیز کاران ہے جو سنگل کاران اگر بولیں تو وہ تمباکو ہے اور الکوہل ہے اگر تمباکو اور الکوہل دونوں چیزیں آپ ساتھ میں لے رہے تو اس کا پرواؤ آٹھ گناہ ہو جاتا ہے تو اگر کوئی وقتی تمباکو لے رہے صرف یا کوئی وقتی صرف الکوہل لے رہے اور کوئی وقتی دونوں لے رہے تو یہ جو وقتی دونوں لے رہے اس کو آٹھ گناہ زیادہ چانس ہے کہ ان کے اندر وہ کینسر ڈیبلپ ہو کچھ لوگوں میں یہ انوانشگ بھی ہو سکتا ہے انوانشک کچھ ایسے جینز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کو پرون کرتے ہیں کینسر کے لیے لیکن ایسے کیسے میں بھی تماکھو کا رول دیکھا ہی گیا ہے کارن اور بھی ہو سکتے سر خان پان سے ریلیٹیڈ بھی ہو سکتے کیا خان پان سے میرا چیدہ آتا ہے کہ جیسے ہم کچھ خود ایسے آئیٹم ہیں کیا کہ جو کھائیں تو ایدی دکت ہو گلے میں دکت ہو جائے پھر ان سے ڈاکٹر سلاحی دیتے ہیں کہ ان سے تھوڑا دوری رہیں میٹ جو ہوتا ہے اس طرح کے جو کچھ چیزیں ہیں جو جن کو ایسا پایا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے کینسر ہو سکتے ہیں اپر ایرو ڈائیجسٹیو ٹیک کے پر ان میں بھی زیادہ جو ہے وہ آپ کے ڈائیجسٹیو ٹیک کا کینسر کے لیے ان کو زیادہ کارنگ مانا گیا ہے اسی طرح سے بہت تیکھے مسالے یا بہت گرم چیزیں کھانا یہ بھی کینسر ان سے ہو سکتا ہے یا ان کا ایک پرباہ دیکھا گیا ہے پر وہ میلی جو ڈائیجسٹیو ٹیکٹ ہے اس پہ وہ پرباہ دیکھا گیا ہے گلے کے کینسر کے بات کر رہے تھے سر ہم لگتا نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کس طریقے کے پیسنٹ آتے ہیں کیسے گلے کے کینسر ہوتے ہیں انہیں کبھی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کان کے نیچے ہوا کبھی یہاں ہوا تو ایسے پیسنٹس کو کتنا سروائیول مانا جائے اور باستاؤں میں کیا ان کا علاج سنبھا ہے دیکھیں آپ جو پوچھ رہے ہیں گلے کا کینسر میں ایک تو آپ کو جو ایک مہتپورڈ بات بتانا چاہتا ہوں اپنی طرف سے بیکوز ہم ہم ایسے مریج روز دیکھ رہے ہیں گلے سے زیادہ اورل کیوٹی جو ہمارے مطلب اگر میں ایمز بھوپال کی بات کروں یا میں بھوپال کی بات کروں یا میں مدھ پردیش کی بات کروں تو ہمارے یہاں پہ اورل کینسر جو ہے وہ آج کی ڈیٹ میں لیڈنگ کاؤز آف ڈیٹھ ہے اورل کینسر مطلب اورل کیوٹی جو موں کا لپ سے جو شروع ہوتا ہے اور گلے کے موں کے پیچھے کے حصے کا جو ایریا ہے اس کو ہم لوگ اورل کیوٹی بولتے ہیں جائے اس میں جیپ کا کینسر ہو یا پھر یہاں گال پر کوئی ہو آپ نے ایک دم صحیح کہا ہے جوان کا کینسر جیبہ کا کینسر اور جو گال کے اندرونی حصہ ہم لوگ اس کو بکل میوکوزا بولتے ہیں یا جنجبو بکل کامپلیکس بولتے ہیں ان کے کینسر جو ہے وہ موس کومن کینسر ہے اور ابھی جو لیٹس انڈیا کی بھی جو ریپورٹ ہے اس کے حساب سے پرشوں میں یہ اورل کیوٹی کینسر جو ہے وہ لیڈنگ کاؤز آف ڈیٹھ ہے ان کے علاج کی کتنی پرستہ سمبھا ہونا ہے رہتی سر جو بہت ہی ایڈوانس سٹیج کو چھوڑ کے آج کے دیٹ میں اچھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کینسر سے ان کے لیے ہم لوگ کچھ علاج یا کچھ اپچار کرنے کی ہمیشہ سمبھا بنا رہتی ہے ایمز میں تو کافی تقنیق بکسے تھے ہاں ہم لوگ یہاں پہ سبھی طرح کے جتنے بھی مطلب ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے بیواغ میں جتنے بھی ناکان گلے کے کینسر ہوتے ہیں ہم لوگ ان کا سجری کرتے ہیں اورل کینسر میں یہ سجری سالکریہ ہی فرس پریارٹی آف ٹریٹمنٹ کان کے کینسر آپ نے بتایا سر ناک کا کینسر یہ کیسے ہو جاتے ہیں ان کے جو کارک ہیں وہ کچھ کچھ طرح کے جو کینسر ہوتے ہیں ناک کے جو کینسر ہیں وہ الگ الگ ٹیشو لیبل پہ ایک الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں اور ان الگ الگ طرح کے ٹیشو لیبل کے ناک کے کینسر یا سائنسس کے کینسر میں الگ الگ کچھ اوکیوپیشنس ہیں جیسے کارپینٹر کا کام یا جیسے کچھ لوگ پہلے نکل کرومیم جو فیکٹریز ہوتی تھی جہاں پہ ان کے فیومس نکلتے تھے ان سے بھی ان کو جوڑ کے دیکھا گیا ہے پر بہت سارے کچھ بینائن کینسر سے ہوتے ہیں جو بینائن ٹیومرز ہوتے ہیں جو کینسر میں ڈبلپ ہو جاتے ہیں تو یہ نوز اور پیرنیزل سائنسس کے بارے میں ہے کان میں اگر باہری حصے میں کینسر ہے تو یہ ایک طرح سے ویسے ہی کینسر ہوتا ہے جیسے کی آپ کی جو بھی سن ایکسپوزٹ اسکن ہوتی ہے وہ اسکن کینسر ہو سکتا ہے کان کے اندرونی حصے میں جس کو ہم لوگ ایکسٹرن لارٹری کنال کہتے ہیں اس میں بھی اس کو ایمیس سل کارسینوما ہی سب سے کامن ہوتا ہے جسے ناک کی بات کر رہے تھے سر تو ناک میں بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ الرجک ہوتے ہیں تھوڑے سے دھول میں پہنچے تب انہیں لگتا ہے کہ اب انکمپیٹیویل ہیں یا بہت زیادہ ہائیجینک بیوستہ میں پہنچے تو انہیں لگتا ہے کہ انکمپیٹیویل ہے تو یہ الرجی کا مکہ کارن کیا ہوتا ہے دیکھیں الرجی جو ہے وہ ہماری باڈی کا ہی ایک رسپونس ہے ایکسٹرنل انسلٹ کو اب ایکسٹرنل انسلٹ الرجی ہم لوگ تب بولتے ہیں جب وہ جو اس کا کارک ہے وہ مجھے پروابیت کر رہا ہے لیکن آپ کو نہیں کر رہا ہے یہی مین فرق ہوتا ہے مطلب اسی انوائرمنٹ میں لوگ ہیں مجھے اس انوائرمنٹ میں چھیک آ رہی ہے مجھے اس انوائرمنٹ میں ناک سے پانی بہ رہا ہے میرے آنکھوں میں کھجلی ہو رہی ہے پر آپ اس انوائرمنٹ میں ہیں آپ کو نہیں ہو رہا ہے یہ فرق ہے مینلی الرجی اور جو دوسرے انفیکشنز ہوتے ہیں الرجی جو ہے وہ اس کے بہت سارے کاران ہو سکتے ہیں جو سب سے کامن کاران اگر آپ کسی کو الرجی ہر سمیں رہ رہی ہے مطلب پورے بارہ مہینے ہے یا سال کے سات آٹھ مہینے ہو رہی ہے ہفتے کے ساتوں دن ان کو یہ دکت ہو رہی ہے تو ایسے میں کافی یا صبح جیسے اٹھے اٹھتی چھیکے شروع ہو گئی ایسے لوگوں میں زیادہ سمبابنہ یہ ہو دو چیزیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بچاؤ کیا ہے جہاں تا لوگ جن کو ہمیشہ ایسا رہ رہا ہے سال میں ان کے کارک گھر کے اندر ہوتے ہیں گھر کے اندر اگر آپ کے نمی ہے آپ کے کونوں میں نمی ہے صفائی نہیں ہے آپ کے جو کارٹینس ہے آپ کے جو کالین ہے ان کو آپ نے مہینوں سے صاف نہیں کیا تو ان میں کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو وہ ڈیبل اپ ہو جاتے ہیں اور ان کا جو ملموت روتے ہیں اس سے یہ الرجی ہوتی ہے کیونکہ وہ پھر ہوا میں گھومتا رہتا ہے تو آپ کو گھر کو صاف رکھنا ہے نمی کو ہٹانا ہے ہفتے میں ایک بار اپنے جتنے گھر کے دروازے وینٹی لیٹرز وینڈوز ان کو ایک سنگ اوپن کریے اچھے سے گھر کو ہوا آنے دیجئے پوری ہوا کو سرکولیٹ ہونے دیجئے تو آپ نے ایسے بولا کہ کئی بار بہت ہائیجنک جگہ میں جا کے الرجی ہوتی ہے وہ ایکچولی آپ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ وینڈوز فکسڈ ہے جہاں پہ اے سی سے ہی ہوا آ رہی ہے آپ اس کو ہائیجنک بول رہے ہیں تو آپ نے دھیان دیا ہوگا ایسی جگہ میں کیا ہوتا ہے کالین نیچے پورا بچھے رہتے ہیں پردے جو ہے وہ اور ان کے کلین کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے تو ایسی جگہ میں بھی شاید وہی کاران ہے خراتوں سے سر کوئی ریلیشن ہے کیا گلے کا کان کا ناک کا ہاں خراتوں سے دیکھیں آپ خراتے جو ہم لوگ بول رہے ہیں وہ obstructive sleep apnea کا ایک part ہوتا ہے snoring جسے ہم لوگ بولتے ہیں commonly اور اس میں گلے کا کچھ حصہ یا ناک کا کچھ حصہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں پہ ایک significant obstruction ہے جس کو surgically correct کرا جا سکتا ہے تو کر راتوں سے نجات پائی جا سکتی ہے بہت سارے لوگوں کی سمجھ سے ہے سر یہ بہت سارے لوگوں کی سمجھ سے ہے اور ہمارے ایمز میں بھی ہم لوگ بھی ایسے مریض دیکھتے ہیں اور پلمناری میڈیسن ڈیپارٹمنٹ ایسا آپ کو پتا ہوگا کہ اس دشاہ میں کافی کام کیا ہے پلمناری میڈیسن ڈیپارٹمنٹ نے بھی اس کی جانچ بھی یہاں پہ اپلوبد ہے پلمناری میڈیسن میں جو بینہ میڈیسن کے سر گھر پہ کچھ ایسا جیسے آپ نے بتایا کہ بچاؤ کچھ ایسے اپائے کیے جائیں جس سے لگے کہ تھوڑا راہا تھے کر راتوں میں کیونکہ ایک بیکٹی کے کر راتے لینے سے پورا پروار ڈسٹرب ہوتا ہے یا یہ کمرے میں سوتا ہے دیکھیں جو جینرک ایک ٹیٹمنٹ ہے یا میں کہوں جینرک سلحہ ہے وہ سبھی لوگوں کے لیے جن کو خراتے آتے ہیں اور اگر وہ جب تک کسی اسپیشلس سے کی ہے کسی اینٹی سے کسی پلمناری میڈیسن نہیں مل رہے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا وجن آپ کا جادہ ہے تو اس کو ریڈیوس کریے ہیں that is the core of the treatment اگر آپ کسی بھی علاج میں جائیں گے اس کے بعد بھی آپ کو یہ سلحہ ضرور دی جائے گی کہ آپ کا جو بجن ہے آپ کا جو body mass index ہے وہ ایک limit میں ہونا چاہیے ملکل بجن کا بہت بڑا مہت ہے بیماری کوئی بھی بیماری ہو کوبیٹ آیا سر کوبیٹ کے دور میں دیکھئے آنکھوں میں فنگس کہیں گلے میں فنگس کہیں ناک میں فنگس کہیں کان میں فنگس اور اور تمام سارے ایسے سننے میں آتی رہتی تھی باتیں اس میں سر کتنی ستتہ ہے اور کیا یہ ابھی بھی کوبیٹ کا دور ختم ہو گیا کیا ابھی بھی ان کی سنبھاؤں نہ آئے ہیں دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ black fungus مطلب میکرمائکوسس کی بات کر رہے ہیں میکرمائکوسس ایک نئی بیماری نہیں ہے میکرمائکوسس کافی ڈیکیٹ سے مطلب کئی دسکوں سے ہے جس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں یہ بیواری تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے ٹیٹ کرنے کے لیے اس لیے اس کے جہاں تر مریض جو ہے بڑے سینٹرز ترشری سینٹرز پر ہی ٹیٹ ہوتے ہیں اور اس کا جو مین کارن ہے ہونے کا کہ کسی کو میکرمائکوسس کیوں ہو جاتا ہے اس کا جو مین وجہ ہے وہ immunocompromise status ہے مطلب اگر آپ کا شریر میں روگوں سے لڑنے کی چھمتہ کم ہے اس کا اگر ہم کوبیٹ سے پہلے یا کوبیٹ کے بعد کی بات کریں تو دس میں سے دس مریض یا دس میں سے نو مریض وہ ہوتے ہیں جن کو انکنٹرول ڈائیبیٹیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو انکنٹرول ڈائیبیٹیز ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک immunocompromise status ہے یا پھر جیسے HIV کے جو پیشنٹ ہے جو HIV complex میں HIV syndrome میں چلے گئے ہیں ان میں بھی ہم نے یہ ایمسپپال میں بھی یہ بیماری دیکھی ہے تو یہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ناک کے بسائے میں ہم ابھی چرچہ کر رہے ہیں سر تو لگتا نہیں ہے کہ اور کچھ ایسے کوئی احتیاط بڑھتے جائیں جس سے کم سے کم جو breath level ہے maintain رہے سانس لینے میں تکلیف بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے سر دیکھیں ہمارا جو airway ہے پورا اس کو ہم لوگ ڈاکٹر لوگ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں upper airway lower airway تو lower airway میں آپ کی چھاتی اور اس کے آس پاس کا area آتا ہے upper airway میں ناک اور گلے کی سانس کی جو نلی ہوتی ہے یہ آتی ہے تو اوپر کے حصے میں کی میں بات کروں گا کیونکہ میں انٹی ایکسپرٹ ہوں تو اس میں اگر ہم ناک سے شروع کریں تو ناک کے اندر آپ کا پہلا جو آپ نے ہم بات کر چکے ہیں energy بڑا common قارن ہے اپنے بھوپال میں اور ایم پی میں جو ہم لوگ تھوڑا زیادہ incidence دیکھ رہے ہیں اس کا اس کے patient زیادہ ہوتے ہیں کئی لوگوں میں ناک کا پردے کا تیڑا پن بھی اس کا قارن ہو سکتا ہے کیسے سر تیڑا پن ناک کا پردے کا جو تیڑا پن ہے وہ اس کا قارن کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے چوٹ لگنا بھی ہو سکتا ہے لیکن سب میں جلوری نہیں ہے کہ چوٹ لگنے کے بعد ہو جب ہمارا شریر ڈیبلپ ہوتا ہے جو شریر کا فیس کا جو skeleton ہے یہ ہم لوگ کو پتا ہے کہ قریب سولہ سترہ سال تک ڈیبلپ بڑھتی رہتی ہے energy ہے اس میں اگر جڑا miss match ہو تو جو ناک کے بیچ کا پردہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ septem بولتے ہیں وہ کسی ایک طرف جا سکتا ہے حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے ہر لوگوں کو سرجری کے دور سانس لینے میں اس پردے سے بھی دکت ہو سکتی ہے اس پردے سے دکت ہو سکتی ہے اس لیے کیونکہ جب پردہ ایک طرف جاتا ہے تو دوسری طرف کا جو سانس کا راستہ ہے وہ چوڑا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اپنے آپ جو اس کا میکوزہ ہے وہ اور بھاری ہو جاتا ہے تو اس طرف پردے کی وجہ سے ناک بند ہے اور اس طرف میکوزہ جو ہے وہ آپ کا بھاری ہو گیا اس لیے بند ہو جاتی ہے کوبٹ کے بعد سر ماسک ایک بڑا فیکٹر سامنے آئے تھا ماسک لگانے سے بہت سارے لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم پروپر سانس نہیں لے پا رہے ہیں یا ہمیں گھبڑا ہٹ ہو رہی ہے یا ہم انکمپرٹیبل فیل کر رہے ہیں تو یہ ماسک کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں یا باستوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا دیکھے ایسا ہے کہ اس کا کوئی ویگیانک اس کا ہاں ویگیانک وہ تو نہیں ہے اور آپ نے خود اب کیا ہوگا کہ جب کوبٹ پیک پہ تھا تو یہ شکایتیں لوگوں کو نہیں یہ شکایتیں لوگ نہیں کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے جب پیک پر تھا تم نہیں کر رہے تھے لیکن جب دیرے دیرے کم ہوا ہے تب کر رہے تھے بھلا جب لوگ یوز کم کر رہے تھے تب لوگوں کو شکایتیں اس سے زیادہ تھیں پر ہاں اگر کچھ تھوڑا انفیریر کوالٹی کا ماسک ہے جس میں سے لنٹ مطلب چھوٹے ریشیں نکل رہے ہیں وہ ضرور اس کا کچھ وجہ ہو سکتی ہے پر اچھے کالٹی کے اگر ماسک آپ یوز کر رہے ہیں تو ایسی کوئی شکایت نہیں ہوتا اتنا سمائے ہو گیا سر کوبٹ سے نجات پائے ہوئے دھیرے 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 ریکاور بھی ہو رہے سب لوگ اور ہو بھی گئے اب کیا لگتا ہے سر ان تین چیزوں پہ کیا ابھی بھی ساؤدھانی برتنی پڑے گی نا کان اور گلے کو لے کر کی کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو سکتا ہے ابھی ہاں سابدھانی دیکھیں پاروار ایک پرشت بھومی جاننا چاہیں گے سر پاروار کیسا ہے آپ کا بلونگ کہاں سے کرتے ہیں آپ میں اتر پردیس کے ایک چھوٹی سی تحصیل تحصیل لیبل ہے جلالہ واد ایک سہجاپور ڈسٹک میں آتا ہے میں وہاں سے آیا ہوں اور میری پرائیم بک سکچہ جو ہے ایم بی بی ایس میں نے کان پور میڈیکل کالیج سے کیا تھا اور اس کے بعد ایم ایمس ڈیلی سے کیا میں نے دو ہزار ساتھ میں اس کے بعد میں نے اور جگہ ٹریننگ جیسے پی جائی چندگڑ میں چھے مہینے ٹریننگ کری اور ڈلی میں گروہ تیک بہادر اسپطال ہے وہاں پہ اپنی باقی ٹریننگ پوری کری گھر میں کوئی اور تب جب آپ نے ڈاکٹر بننے کا سوچا تو گھر والوں کی اکچھا تھی سر کہ آپ کا ہی ڈیٹرمنیشن تھا کہ نہیں ڈاکٹری بنیں گے گھر والوں کی اکچھا بھی تھی اور میرا بھی ڈیٹرمنیشن تھا کیونکہ میں جس جگہ سے بلانگ کرتا ہوں وہاں پہ اس سوچا آپ نے کہ بن کے کچھ کریں گے تو ادھر بھوپال پھر سر کیسے آنا ہوگا بھوپال ایسا آنا ہوگا کیونکہ میں ایم سے پی جی پوسٹ گریجٹ کرنے کے بعد اور پھر پی جی آئی اور اس سب جگہ میں جس طرح کی ٹریننگ تھی تو میرے جو گروہ لوگ تھے انہوں نے ہی کہا کہ میرے لیے یہ جیادہ بہتر ہے کہ میں کسی اکیڈیمک انسٹیوٹ سے جڑا رہا ہوں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ڈاکٹر بکاس جو ہیں وہ جب ایمز کی استحاب نہ ہوئی تھی تو جو بیبھاگ بنا تھا ناکان گلے کا اس کے پہلے جو ڈاکٹر ہیں کہ جنہوں نے اس کیوں استحابت کرنے میں اپنی بھومی کا نبھائی ہے جی جی میں اٹھائیس میں ہی دو آجار تیرہ کو میں نے جوائن کیا تھا اس سمیں یہاں پہ کچھ ہی کلینیکل ڈپارٹمنٹس تھے تب سے اور اب تک سر کیا ایمپروومنٹ سمجھ میں آئے آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں اور اوبرال ایمز میں دیکھیں کوئی بھی سنسطان جو ہے وہ بننے میں کافی سمیں لگتا ہے اور ہم لوگ فورچونیٹ رہے ہیں ہمیشہ کہ ایمز بھوپال سینٹرلی پلیزد ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اگر میں بات کروں تو آج کی ڈیٹ میں شاید ہم جو بھی پوسیبل سرجکل ٹیٹمنٹ ہے وہ ہم لوگ دے پا رہے ہیں ریسرچ بھی سر کرتے ہیں آپ کیا بیسٹ ریسرچ کیا ہوئی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ابھی ہم لوگوں نے جو ایک ایک مین ایریا آف ہمارا ریسرچ کر رہا ہے وہ اورل کینسر پہ رہا ہے جس میں ہم لوگوں نے ان کے جینز کے کس جین سے ہو رہا ہے یا کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن سے کینسر تیجی سے فیل لے کے معاملہ ہوتی ہے ملی ہم نے اس پہ کام کیا ہے ہم نے اس پہ کام کیا ہے کہ ہم لوگ جب کینسر میں سرجری کرتے ہیں اس کے بعد جو مریجوں کو ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہے اور ان کو کیسے کم کرا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ ہم نے جو دوسرا ایک اور ایمپارٹنٹ ایریا ہے ہمارا وہ سنائی کا ہے اس میں ہم لوگوں نے کیا ہے کوکلر ایمپارٹنٹ ایک جو سرجری ہوتی ہے اس میں کیسے اس کو بیٹر کیا جا سکتا ہے یا اگر سرجکل پرابلمس ہوتی ہیں تو اس کے کیا کاران ہوتے ہیں ریڈیولوجیکلی ایک ابھی حالی میں بہت سارے ایسے کیسز آئے جس میں ڈاکٹر بکاس گپتہ کی فوٹو سامنے آئیں بچوں نے کچھ کھا لیا نگل لیا تو ڈاکٹر بکاس گپتہ اور ان کی ٹیم نے پورے سرجری کر بہت بہتر طریقے سے نکالا تو سر یہ بچوں میں جیسے پن کبھی دیکھا ہم نے کھا لیا انہوں نے کوئن نگل لیے انہوں نے لیکن یہاں ڈکٹیں کیا فیس کرتے ہیں آپ بچوں میں زیادہ ایسی سمجھ سے آئیں ہوتی ہیں اور احتیاط کیا بردنے چاہیے پھر پرجنوں کو تو میں سب سے پہلے تو احتیاط بتاؤں گا جس سے کی کسی کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے ماتا پتہ کو اپنے بچوں کو ہمارے پاس لانے کی ضرورت نہ پڑے تو یہ میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ بچہ جب کھانے پینے کی عمر شروع کر رہا ہے تو آپ کو اس کو کوئی بھی چیز جمین میں نہیں پڑی ہونی چاہیے کیونکہ بچہ تو چلے گا تو جمین میں کوئی چیز پڑی نہیں ہونی چاہیے بہت سرکشا کی ضرورت ہے ساس کے رستے میں کوئی چیز اگر چلی گئی بہت سرکشت طریقے سے کرتے ہیں تو سارے بچے سرکشت طریقے سے سجری کے بعد باہر باپس آ جاتے ہیں لیکن ان میں جان جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے کان کی بات کریں تو بلکل تات کالک ابھی سمجھ میں چل رہا ہے کہ لوگ ائر فون لگائے رہتے ہیں بٹس لگائے رہتے ہیں موبائل کا اتنا زیادہ یوج ہے تو کان کیسے سرکشت رکھیں ان سب چیزوں سے تو ائر فونس اور ائر بٹس کی اگر اب میں بات کروں تو میں سب سے پہلا یہ سلا دوں گا کہ جہاں تر لوگ ان کو فون سے کنیک کر کے یوز کرتے ہیں آج کل جہاں تر فون میں ایک سیلف لیمٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈبلو ایچو کا ڈریکٹیو ہے کہ ایک لیمٹ ہونی چاہیے اس سے زیادہ آپ والیوم بڑھائیں گے تو آپ کا موبائل ایک وارننگ دکھاتا ہے کہ یہ آپ لیمٹ کو کروز کر رہے ہیں تو بہت سمپل سی سلا ہے کہ آپ کو اس والیوم سے نیچے رکھنا ہے تو یہ حامفل نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کا والیوم کو جو لیمٹ اس سے کروز کر کے سنیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے نقصان ہی ہے آپ سر اس پر آتے ہیں بٹس پر لوگوں کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا کھجلی ہو رہی ہے یا میل اندھر بھرا ہوا ہے تو وہ نکالنے لگتے کبھی کبھی ماچ اس کی تیلی کا اپیوگ ہو جاتا کبھی کی کا اپیوگ ہو جاتا تو ان کو بچنے کے لیے کیا کیا جائے دیکھیں جیسے میں نے بتایا بٹس کو ریگولر یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو لوگ بٹس کرتے ہیں ان کے کان کے اندر سوکھا پن زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک عادت کی طرح دیکھا جاتا ہے کہ جو بٹس کر رہا ہے وہ صرف ایک دن نہیں کر رہا ہے مہینے میں وہ دوسرے دن تیسرے دن مطلب ہر دن کر رہے ہیں اس لئے کیونکہ وہ بٹسے جو موہشر ہے کان کے اندر کا وہ بٹسے آپ نے ریموو کرا اور اس کی وجہ سے جو سوکھا پن ہے اس سوکھے پن کی وجہ سے خجلی ہوتی ہے جیسے کی ونٹر سکیٹس ہمیں ہم لوگوں کو سوکھے پن کی وجہ سے خجلی محسوس ہوتی ہے it is like that تو بٹس یوز نہیں کرنا چاہیے راستے میں کوئی چلتے ہوئے دیکھیں آپ کان صاف کرنے والے رہتے ہیں ان سے کان صاف کروانا کتنا ٹھیک رہتا ہے ملکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کو یہ نولیج نہیں ہوتی ہے کہ اندھر کتنا ڈیلیکیٹ آرگن ہے ان کو یہ بھی نولیج نہیں ہوتی ہے کہ ایک بار اگر اس پردے میں چھید ہو جائے تو اس کو صحیح کرنا کتنا ٹیکنیکل جوب ہے کتنا مشکل کام ہے اور ان کے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے کیمیکلز بھی آنے لگے ہیں سر جو اپنے منصحی میڈیکل پر پونچھ لیتے ہیں لوگ کی وہ دے دیجئے اور ڈال کے اور صاف کر لیتے ہیں میں وہ سب آپ کو بالکل بھی کسی کو بھی وہ ایڈوائز نہیں کروں گا کیونکہ جو کیمیکل آپ بات کر رہے ہیں شاید ہائیڈوزن پر اکسائیڈ کی بات کر رہے ہیں ہائیڈوزن پر اکسائیڈ کا کانسنٹریشن کتنا ہونا چاہیے اور کان میں ڈالنے کے لیے ہائیڈوزن پر اکسائیڈ نہیں ہوتا ہے جو جنمجات بہرہ پنے سر اس کے بھی بہت سارے مام لے آتے ہیں سی سمجھیاں سے سر کیسے نجات ملے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں کیا ہم اس کو روک سکتے ہیں روکنے کے کارڑوں پر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ کیا اس کا علاج سمب ہے اس کا علاج سمب ہے اگر آپ صحیح سمیں پر اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں کسی انٹی ایکسپرٹ کے پاس وہ صحیح سمیں کیا ہونا چاہیے ہیں بہت ہی اچھا سوال ہے کہ وہ صحیح سمیں جو ہے وہ ابھی ہے ابھی تو اگر آپ کو ایک پرسنٹ بھی ڈاؤٹ ہے کہ آپ کے بچے کو کم سنائی دے رہا ہے اور اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہم لوگوں نے جو کیا ہے ابھی ایم سوپال میں کہ یہاں پہ ہونے والی ہر ڈیلیوری یہاں پہ جو بھی ڈیلیوری ہوتی ہے ہر بچے کا ہیرنگ سکریننگ کرنے کے بعد ہی ڈسچارج ہوتا ہے تو یہاں پہ ہنڈیڈ پرسنٹ ہمارا آپ کبریج ہے ہیرنگ سکریننگ کے لیے تو میں یہ سلا دوں گا کہ اگر آپ کہیں اور بھی ہے اور بچہ آپ کا بچے کا جنم کے بعد ہیرنگ سکریننگ کو ضرور کرائیں اور اس کو ایک مہینے میں ضرور کر لیں بچوں کے بعد سیدھے بجرگوں پر چلتے ہیں سر کیونکہ ینگ ایج میں تو نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایسے پیسنٹ آتے ہیں لیکن بجرگوں میں یہ سمسیہ ہوتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ ان کو سنائی دینے کی چھمتائیں ختم ہونے لگتی کبھی ایک کان سے انہیں لگتا ہے کہ ہمیں سنائی نہیں دے رہا کبھی دوسرے سے لگتا اور کبھی دونوں سے آپ جو بول رہے ہیں اس کو ہم لوگ ٹیکنیکل ٹیمس میں پریس بائیکیوزز بولتے ہیں جیسے پریس بائیوپیا ہوتا ہے عمر کے ساتھ ہم لوگوں کو سبھی لوگوں کو پاس کا چشمہ لگ جاتا ہے پاس کی چیز دیکھنے کے لیے چشمہ لگتا ہے ویسے ہی پریس بائیکیوززز ہوتا ہے مطلب عمر کے ساتھ ہونے والی سنائی کی کمی جس کی وجہ سے ہم دور کی چیزیں نہیں سن پاتے اور اس کو امپروو کرا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے دوسر پراباو بہت ہوتے ہیں یہ کالیٹی آف لائف کسی بھی وقت کی کالیٹی آف لائف کو پروابیت کرتا ہے ان کے گھر کے دوسرے لوگ کی کالیٹی آف لائف کو بھی پروابیت کر سکتا ہے ان کا رسک بڑھ جاتا ہے اب اگر میری عمر اگر 65 سال ہے اور مجھے سنائی کم دے رہا ہے اور میں روڈ کروس کر رہا ہوں تو میں ہمیسا ایک کانسٹنٹ رسک میں ہوں گھر سے باہر اس کو صحیح کرنے کا بہت آسان طریق ہے جیسے آنکھوں کی نوشنی کم ہوتی ہے آنکھوں میں کوئی دکت ہوتی ہے پاس کا نہیں دیکھ پا رہے دور کا نہیں دیکھ پا رہے ہم لوگ چشمہ لگاتے ہیں ویسے ہی کانوں کے لئے سنائی کی مشین آتی ہے بچتے ہیں لوگ تھوڑا مشین لگانے سے کانوں کی ایسا ہاں یہ ایک سٹگما ہے جس کی ہم لوگوں نے اپنے لیبل میں پوری کوشش کری ہے اور کرتے رہیں گے کہ یہ سٹگما نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سبھی کے ساتھ ہونا ہے جیسے جیسے ابھی دیکھیں ہم لوگ کے دیش میں جو ایوریج لائف ہے ایوریج ایورز that is ایوریج سیونٹی ایورز ستر سال ہم لوگوں کی ایک ایوریج ایچ ہو چکی ہے جو دیرے دیرے بڑھ لی ہے تو آج نہیں تو کل ہم سب کو یہ چیزیں فیس کرنی ہے تو یہ جو سٹگما ہے جو بھرانتیاں ہیں من میں وہ نکالنی ہوں گی لوگوں کو گھر پروار کی بات کریں ایک ڈاکٹر کا پیسہ بہت ہی بیزی ہوتا ہے ٹونٹی فور بھائی سیونٹ ہوتا ہے تو گھر پروار میں کبھی ایسا ہوتا ہے کیا کہ ڈاکٹر بن کے بہت بڑی گلتی کر دی اگر کچھ اور کر لیتے بجنس کر لیتے تو ٹھیک رہتا ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے پیسینٹ چوبیس گھنٹے ہی فون ایسا ایسا کچھ سارے ایسے چکسک جو مطلب جو کلینیکل امپورٹنٹلی جو کلینیکل ڈیپارٹمنٹ میں جہاں پہ امرجنسیز بھی ہے اور جو ہیوی ورڈن جگہ سے جڑے ہوتے ہیں ان کے پریوار اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں ان چیزوں کے لیے دکت تو ہوتی ہوگی سر کچھ نہ کچھ ایسی سمجھ سے ہاں دکت ہوتی ہے جو مطلب جو میں خود محسوس کرتا ہوں مطلب اگر پرسنل لیویل میں بات کروں کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ شاید مطلب وہ ایک انڈر پریویلیج کنڈیشن میں رہتے ہیں ہمارے جوگ کی وجہ سے تو گھر پروار سے پورا سپورٹس رہتا ہے تب ہی آپ اتنا انرجی کے ساتھ اس کے بنا تو پوسیبل ہی نہیں ہے کسی کے لیے بھی یہ کرن پانا بلکل اپنے آپ کو سمجھ دیجئے سوست رہیے اور کچھ نہ کچھ کرتے رہیے کیونکہ یادی سریر بڑھے گا تو بیماریاں بھی بڑھے گی اور سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہونے والے جو اورگن ہیں ان میں ناک کان اور گلہ بڑے مہتبون ہیں یہ ڈاکٹر بکاس گپتہ نے دیکھی آپ کو تمام ساری جانکاری دی کیسے آپ سرکشت رہ سکتے ہیں کیسے آپ ان بیماریوں سے بچاؤ کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر بکاس گپتہ آپ کا بہت بہت سکریہ تو اس ہماری خاص پیس کس میں اتنا ہی مجھے دیجئے ازازت